ہلو فرنس اسلام علیکم ویڈیو بات کریں گے یورپین کنٹری مالٹا کے بارے میں مالٹا میں جابز ہیں یا نہیں ہیں بہت چرچے چلتے ہیں مالٹا کے وہ سارے لوگ ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں اچھا مالٹا ایک یورپین کنٹری ہے ایک آئیلینڈ ٹائپ کا کنٹری ہے چھوٹا سا یہاں پہ بینیفٹ کیا ہے سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ یہاں پہ انگلیش بولی جاتی ہے تو بعض وقت لوگ لٹویا وغیرہ جاتے ہیں انگلیش بولی جاتے ہیں انگلیش بولی جاتے ہیں انگلیش زیادہ نہیں چلتی باقی یورپین کنٹری میں کچھ کنٹری میں چلتی ہے لیکن مالٹا جو کنٹری ہے اس میں انگلیش بہت زیادہ چلتی ہے مطلب ہر بندہ انگلیش جانتا ہے وہاں پہ تو انگلیش سپیکنگ جس کو بھی انگلیش آتی ہے وہاں پہ جا کے سیٹل ہو سکتا ہے اب مالٹا میں جابز آپ کو مل سکتی ہیں اگر آپ ہوتل انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ڈپلوماز ہیں جو ریلیٹڈ ہو ہوتل انڈسٹری سے ہوتل انڈسٹری کے اندر کافی ساری جابز آتی ہیں شیف بغیرہ ہوتے ہیں کچھن کے سٹاف ہوتا ہے لاؤنڈری سٹاف ہوتا ہے اچھا اس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہو ڈپلوما کر سکتے ہو آپ ایک سال کا ڈپلوما کیا ہوا ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہو مالٹا کے لئے ٹھیک ہے کیونکہ وہاں کی پاپلیشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور جو لوگ وہاں کے لوکل ہوتے ہیں وہ چھوٹے لیویلز کی جاب نہیں کر رہے ہوتے اور پھر یہ جو ویکنسیز ہیں یہ پیدا ہو رہی ہیں وہاں پہ ٹوریزم کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے یورپین کنٹریز ہیں یورپ میں کافی سارے لوگ جاتے ہیں ٹوریزم پرپس کے لئے تو جو ہوتل انڈسٹری ہے اس کے اندر بہت چار میں اگر آپ جانتے ہو آپ نے ڈپلوما کی ہوئے آپ سرٹیفائیڈ ہو آپ کے بعد سرٹیفیکیٹ ہے تو آپ اپلائے کرو مالٹا کے لئے آپ کو جابز ملیں گی مالٹا کے لئے جابز آپ آن لائن سرچ کر سکتے ہو گورنمنٹ کا یہ ایک پورٹل ہے اس پہ جا کے جابز پلس ڈٹ جیو وی ڈٹ ایمٹی پہ جا کے آپ سرچ کرو گے تو جابز آتی ہیں وہاں پہ جا کے آپ اپلائے کرو لیکن اچھی سی 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 وی بنانی ہے اچھی سی سی وی بنانے کے آپ نے پھر اپلائے کرنا ہے آپ کی انگلش اچھی ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس سرٹیفیکیٹ لازم ہونا چاہیے ہوتل انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہاؤس کیپنگ ہے لاؤنڈری ہے یا کیچن سٹاف ہے تو اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کوئی بھی ڈپلوما ہے سرٹیفیکیٹشن ہے ایکسپیجنس ہے وہ لگا کے آپ اپلائے کرو تو آپ کے چانسز بنتے ہیں کہ آپ کو جاب ملے گی ٹھیک ہے بہت ایزی ہے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے مالٹا جانا اگر آپ کے اندر ایبلیٹی ہے تو آپ کو جاب مل جاتی ہے اور ویکنسیز آتی رہتی ہیں ٹھیک ہے اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ اور دوسرا یہ ایک شینجن کنٹری ہے جیسا اس سب لوگ جانتے ہیں اس کے ویزے پہ آپ اگر مالٹا کا ویزا لے کے ٹورسٹ ویزا لے کے بھی جاتے ہو تو ٹرینڈی سکس کنٹریز ہیں جن کے اندر آپ ایزیلی گھوم سکتے ہو ایک ہی ویزا پہ اور اس کی بھی وہی ویلیو ہے جو باقی شینجن کنٹریز کی ہے اگر آپ کو یہاں کی ٹی آر پی آر یا سیڈیزنشپ مل جاتی ہے تو آپ کی وہی ویلیو ہو جاتی ہے جو باقی شینجن کنٹریز کی ہیں جیسا جیسا جرمانی فرانس و اینکار کی ٹھیک ہے تو اتنا مشکل نہیں ہے مالٹا کا ویزا آپ اپلائے کر سکتے ہو آپ ٹورسٹ ویزا بھی اپلائے کر سکتے ہو ٹورسٹ ویزا لے کے آپ وہاں مالٹا میں جا کے بھی جاب سرچ کر سکتے ہو اور آپ ریلیٹیڈ ہو ان فیڈز سے تو آپ کے لئے جابز ملنا آسان ہے بنیز بات دوسری فیڈز کے ٹھیک ہے تو ٹرائے کرو کوشش کرو اگر آپ ابھی آپ کی یہ جتنی زیادہ نہیں ہے تو کوئی ڈپلوما کر لو جو ریلیٹیڈ ہو ہوتل انڈسٹریز ہیں کیونکہ یہ جتنی بھی یورپین کنٹریز ہیں ان میں ٹوریزم بہت زیادہ ہے جہاں ٹوریزم زیادہ ہے وہاں پہ ہوتل انڈسٹری جو ہوتی ہے اس میں کام زیادہ ہوتا ہے تو آپ ٹرائے کرو اپنے لکھ جو ہے وہ آزماؤ لیکن ڈپلوما ضرور کر لو ڈپلوما سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس تو آپ جا سکتے ہو موو ہو سکتے ہو تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے ہم لوگ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ